ملکم بیک عیادت میں ایم کیو ایم پاکستان کے وفت نے خصوصی ملاقات کی ہے جس میں کراچی کے ترقیاتی منصوبوں کراچی پیکج پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا کراچی ٹرینس فرمیشن پلان پر بھی تفصیلی خوار کیا گیا ایم کیو ایم نے کراچی پیکج پر تیزی لانے کا مطالبہ کر دیا ہے اور اب کچھ بات کریں گے وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی کے حوالے سے جن کا کہنا ہے کہ کراچی کی ترقی اولین ترجی ہے ترقیاتی منصوبوں کو جلد مکمل کر کے عوام کو ریلیف دیں گے اندرونے سندھ نوکنیوں اور دیگر مسائل پر کام کر رہے ہیں جس میں جلد سمرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ کراچی کی ترقی اولین ترجی ہے ترقیاتی منصوبوں کو جلد مکمل کر کے عوام کو ریلیف دیں گے اندرونے سندھ نوکنیوں اور دیگر مسائل پر کام کر رہے ہیں سندھ میں جلد سمرات نظر آئیں گے ملاقات میں ہمارے جو تحفظات تھے اور محیدے میں جو مطالبات تھے ملاقات کی یاد دہانی کرائی ہے جبکہ وزید آزم سے پہلے جیسی ملاقات تھی بہت اچھے محل میں ہوئی چاہتے ہیں کراچی کے لیے کیے گئے وعدے جلد پورے ہوں سادی صاحب آپ کو بتائیں کہ کمیشنر کراچی نوید شیخ کی زیر سدارت جلاس منعقد کیا گیا جس میں ریڈ لائن کوریڈور منصوبے سے متعلق تبادلہ خیال ہوا کمیشنر کراچی نے کہا کہ ریڈ لائن کوریڈور منصوبے کی جامع منصوبہ بندی کر لی ہے منصوبہ ملیر ہالٹ تار ٹاور دوسرے مرحلے میں مکمل ہوگا سادی صاحب پہلے مرحلے میں ملیر ہالٹ کیتہ نمائش کوریڈور پر کام اسی ماہ شروع ہو جائے گا آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ کمیشنر کراچی نوید شیخ کی زیر سدارت جلاس منعقد کیا گیا جس میں ریڈ لائن کوریڈور منصوبے سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا ہے کمیشنر کراچی کہتے ہیں ریڈ لائن کوریڈور منصوبہ جامع منصوبہ بندی کر لی گئی ہے منصوبہ ملیر ہالٹ تار ٹاور دوسرے مرحلے میں مکمل ہوگا پہلے مرحلے میں ملیر ہالٹ تار نمائش کوریڈور پر کام اسی ماہ شروع ہو جائے گا کمیشنر کراچی نوید شیخ کی زیر سدارت جلاس منعقد کیا گیا ہے جس میں ریڈ لائن کوریڈور منصوبے سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا ہے کمیشنر کراچی کہتے ہیں ریڈ لائن کوریڈور منصوبے کی جامع منصوبہ بندی کر لی گئی ہے منصوبہ ملیر ہالٹ تار ٹاور دوسرے مرحلے میں مکمل ہوگا پہلے مرحلے میں ملیر ہالٹ تار نمائش کوریڈور پر کام اسی ماہ شروع ہو جائے گا کمیشنر کراچی نوید شیخ کی زیر سدارت جلاس منعقد کیا گیا جس میں ریڈ لائن کوریڈور منصوبہ سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا ہے کمیشنر کراچی کہتے ہیں ریڈ لائن کوریڈور منصوبے کی جامع منصوبہ بندی کر لی گئی ہے منصوبہ ملیر ہالٹ تار ٹاور دوسرے مرحلے میں مکمل ہوگا جبکہ پہلے مرحلے میں ملیر ہالٹ تار نمائش کوریڈور پر کام اسی ماہ شروع ہو جائے گا ساری سار آپ کو بتائیں کہ محکمہ بلدیات سندھ میں غیر قانونی بھرتیوں کا انکشاف ہوا ہے تین سو یونین کانسل سیکیٹریز کے تائناتی کی جانچ پرتال کے لیے چار رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی کمیٹی چار نکاتی ٹی او آرز پر کام کر کے ریپورٹ مرتب کرے گی کمیٹی ان تمام افسران کو دی جانے والی تنخواہوں مرات اور فنڈز سے متعلق جامع ریپورٹ بنائے گی محکمہ بلدیات سندھ میں غیر قانونی بھرتیوں کا انکشاف ہوا ہے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ تین سو یونین کانسل سیکیٹریز کے تائناتی کی جانچ پرتال کے لیے چار رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی کمیٹی چار نکاتی ٹی او آرز پر کام کر کے ریپورٹ مرتب کرے گی کمیٹی ان تمام افسران کو دی جانے والی تنخواہوں مرات اور فنڈز سے متعلق جامع ریپورٹ بنائے گی محکمہ بلدیات سندھ میں غیر قانونی بھرتیوں کا انکشاف ہوا ہے جبکہ تین سو یونین کانسل سیکیٹریز کی تائناتی کی جانچ پرتال کے لیے چار رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی کمیٹی چار نکاتی ٹی او آرز پر کام کر کے ریپورٹ مرتب کرے گی اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائدہ میٹرو ون نیوز حفیظ انساری جی حفیظ انساری اپڈیٹ کیجئے گا شہر کناٹی کے اندر یونین کانسل جو کا علاقہ اس سطح پر ہوتی ہیں ایک تو بالکل ناکارہ ہیں وہاں پر جو ملازمین ہاتھ سے ہاتھ رکھتا جو ہے تنخواہیں وصول کر رہے ہیں ہاں یونین کانسل میں اگر دیکھا جائے تو ساٹھ سے ستہ سے لے کے سو تک جو ہے ہیلس اور جمعہ دار جو ہے جو ہے تو یہی لیکن اس کے علاوہ یوٹی کا اسٹراف بھی ہوتا ہے تقریبا جو ہے ہر یوٹی کے اندر دیکھا جائے تو سو کے قریب لوگ جو ہے ہاتھ ہاتھ نکر سنخواہ تو لے ہی رہے ہیں لیکن اب یہ ایک نیا کشاف جس کا حکومت ہے سن نے نوٹس لیا ہے کہ سین سو یوٹی سکریٹری جو ہے غیر قانونی طور پر برسی کر لیے گئے ہیں یعنی کہ اضافی بوجھ جو ہے کیمسی پر ڈالا جا رہا ہے جبکہ پہلے ہی جو مسائل کا شکار بلدیا نظر آتی ہے عوام کے لیے یوٹی سے اندر اگر دیکھا جائے عوام کو یہ تک سہولت آج محصر نہیں ہے کہ وہ کسی بھی تصدیق کے لیے اگر دفتہ جائے تو وہ کوئی تصدیق کرنے والا موجود ہو سکریٹری کوئی اختیارات نہیں ہیں جبکہ چیئرمنشپ آئی ایوٹی چیئرمن ختم ہوئے ہیں عوام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ وہ اگر تصدیق کے لیے آفیس جائیں تو کوئی تصدیق کرنے والا نہیں ہوتا ہے ایک معاملی سے کام یو سی سے نہیں ہو پاتا ہے تو اب یو سیوں کا مزید کی ذاتی بوجھ ڈالا جا رہا ہے پھر قانونی برسیاں کی جا رہی ہیں اس کا نوٹس کیا گیا ہے تحقیقات ہوگی سب کچھ ہوگی کہا جی جا رہا ہے لیکن تحقیقات کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پسے پردہ اگر یہ تائناتیاں ہوئی ہیں تو تحقیقات کا آرڈر دینے والے ان کے اپنے ہی پسے پردہ اس کے اندر ملوث ہوں گے ان تقروریوں میں جو کہ ہوئی ہیں تو اس حوالے کا یہی بات جو ہے ہمارا مستقبل میں سامنے آئے گی کہ جو تائناتیاں ہوئی ہیں ان کا کچھ نہیں ہو سکے گا اضافی بوجھ یو سیز پر پڑھیں گے بلدیہ پر پڑھیں گے اور عوام کے مسائل جو کہ تون رہیں گے تو یونین کونسلز اگر دیکھا جائے تو ان کے وزٹ کیا جائے وزیر بلدیہ کا یو سیز کے اندر جائیں جائیں جا کر دیکھیں کئی یو سیز میں جو ملازمین بیٹے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں کس کام میں آ رہے ہیں سوائے یہ کہ اگر یو سیز میں جائیں تو بس سارڈیفیٹ یا جیس سارڈیفیٹ کی اضافی رقمہ وصولی کرنے کے علاوہ وہاں کوئی کام نہیں ہوتا ہے ہیلس کے اگر دیکھا جائے تو ماضی کے اندر یو سیز کے توسط سے جو ہی صفائیہ ہوا کرتی تھے لیکن اب وہ اختیارات جو ہے یو سیز کے پاس یا سابق یو سیز شیئرمن یا میئر کے پاس نہیں رہے تھے تو اس وجہ سے ہاں جو ہیلس کا ڈپارٹمنٹ ہو وہ کچھرہ اٹھانے والے جمع دار ہوں علاقائی سطح پہ جو ہوتے ہیں وہ یو سیز سے ہی تائنات کیے جاتے ہیں اور یو سیز کے اندر تقریباً دیکھا جائے تو چھے سے آٹھ ہیلس اسپیکٹر ہوتے ہیں جو کہ صفائیہ کرانے کے لئے جمع دار ہر ہیلس اسپیکٹر کے اندر اندر میں جو ہے تقریباً جو ہے بیس سے پندرہ سویپر تک چھے سے سویپر یا سات سویپر یا آٹھ سویپر اس طرح جو ایک ہیلس اسپیکٹر کے اس میں آتے ہیں علاقائی سطح پر جمع دار صفائیہ کرنے والے ہیلس اسپیکٹر یہ یو سیز کی سطح پر یہ ہوا کرتے تھے وہ یہی یو سیز میں آج ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹے ہوتے ہیں اور یہی ہی ہیلس اسپیکٹر جب آتا ہے مہینے کا آخری تو ان جمع داروں کے ذریعے جو کہ کھروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں آج ہیلس اسپیکٹر یہ یو سیز کا کارنامہ اور یو سیز کا یہ سکیٹریز کب سے بڑے آفیسز بنے ہوتے ہیں آفیس میں ان وطولیوں کے سلسلے میں اب یہ تین سو جو مزید تائنات کا دیئے گا یو سیز سکیٹریز جو یقیناً جو ہے اس قسم کے کام میں اہم کردار دا کرتے ہیں نظر آئیں گے اور یہ تقروریوں کو بہت سندس کی جانے سے کہا تو گیا ہے کہ تحقیقات کی جائے گی کس طرح یہ بہتیاں ہوئی ہیں کس طرح یہ بہتیاں ہوئی ہیں تحقیقات کی ضرورت نہیں یہ سب کچھ علم میں ہوگا اگر تحقیقت کا سامنے کیا جائے تو ٹھیک ہے بہت شکریہ حفیظ انساری ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے سادی سار آپ کو بتائیں کہ کراچی میں گجر نالے اور اورنگی نالے کے اعتراف تجاوزات کی خلاف آپریشن کیا گیا اور انگی نالے پر ریکسر گولی مار کشمیری محلے کے اعتراف سوفٹ تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا گجر نالے کی زمین پر قائم خیر قانونی مکانات کو منحدم کرنے کا سلسلہ جاری ہے نورد کراچی نیزڈ چرچ پلیا اور بسم اللہ پلیا کے اعتراف مکانات مسمار کر دیا گیا سپریم کورٹ کے حکامات پر ایڈمسٹریٹر کراچی لئے قیمت کی ہدایت پر سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینٹی انکروجمنٹ بشری صدیقی کی زہریں نگرانی گجر نالے کے اعتراف تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہا مکانات مسمار کرنے کا سلسلہ جاری ہے ڈسٹرک ویسٹ اور انگی نالے پر سوفٹ تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا ریکسر گولی مار اور کشمیر محلے کے اعتراف سوفٹ آپریشن کیا گیا سینئر ڈائریکٹر انٹی انکروجمنٹ بشری صدیقی کا کہنا ہے گجر نالے اور اورنگی نالے کے اعتراف تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہے گا آج جو ہے گجر نالے پر جو ہے ہماری کاروائی بسم اللہ پولیا پہ اور چرچ پولیا پہ جو ہے وہ کاروائی جاری ہے چرچ پولیا پہ گجر نالے پہ جو کاروائی جاری ہے اس میں جو بلیڈی ہیں جو عمارتیں ہیں جو کہ کچھ عادی عمارتیں آ رہی ہیں ان کو توڑا جارہا ہے اور کچھ عمارتیں جو جو کہ مکمل طور پہ آ رہی ہیں ان کو مسمار کیا جارہا ہے بلکل اسی طریقے سے غورنگی نالے پہ جو ہے وہ ہماری کاروائی کشمیری محلے پہ اور ریکسل گولیبار پہ کاروائی جاری ہے جس میں سوفٹ انکروزمنٹ جو ہے وہ ریموف کی جاری ہے دونوں نالوں پہ جو ہے وہ کاروائیاں جاری ہیں جو کہ سپریم پورٹ کا آرڈر ہے اور اس پہ جو ہے آپ ہمارے ساتھ علاقے کے اسسٹنٹ کمیشنر علاقے کی پولیس انٹی انکروزمنٹ پولیس سیڈی وارڈن اور تمام لوگ شامل ہیں بلکل اسی طریقے سے سیمڈ ڈسٹرک ساؤت کے اندر بھی آپریشن کیا جارہا ہے یہ آپریشن جوڑیا بازار میں کیا جارہا ہے جس میں دکانوں کے سامنے پڑا ہوا سامان اور مختلف قسم کے ٹھیلے پتارے وہ بھی زب کیا جارہے ہیں یہ تمام کاروائیاں جو ہے سپریم کورٹ کے آرڈر پہ کی جاری ہیں اور ایڈمیسٹرٹر لے کے انصاب کی حدیت پہ کی جاری ہے روزانہ کی بنیاد پہ کراچی کے ساتھ ڈسٹرک کے اندر لینڈ انٹی انکروزمنٹ ڈپارٹمنٹ اپنی کاروائی جاری رکھے ہوئے اور انگین نالک کے اطراف تجابزات کے خلاف آپریشن کے سلسلے میں اب تک علاقہ مکینوں کا مکمل طور پر اعتماد میں نہ لینے کے باعث اب تک سوفٹ آپریشن کیا جا رہا ہے علاقہ مکینوں کا مدبادر رہش کا مطالبہ ہے حفیظ انساری میٹرو ونیوز کراچی کراچی کے مخصوص علاقوں کے رہائشی افراد کے لیے بری خبر وارٹر بورڈ نے کراچی کے پانی فراہم کرنے والی ارتالیس انچ کتر کی لائن کے مرمتی کاموں کا آغاز کر دیا ہے شہر کے مخصوص رہائشی علاقوں میں تین روز کے لیے پانی کی فراہمی موطل رہے گی کراچی وارٹر بورڈ آج سے فراہمی آپ کی ارتالیس انچ کتر کی لائن کی مرمت کا آغاز کرے گا جس کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں بہتر گھنٹوں کے لیے پانی کی فراہمی مکمل طور پر موطل رہے گی جبکہ بعض علاقے جزوی طور پر متاثر ہوں گے ترجمان وارٹر بورڈ کی مطابق آج صبح آٹھ بجے سے ارتالیس انچ کتر لائن اولڈ ایریا کے بوسیدہ ہونے والے حصوں کی تبدیلی کے لیے مرمتی کاموں کا آغاز ہوگا مرمتی کام چھ مارچ کی صبح آٹھ بجے تک جاری رہے گا لائن کی مرمت کے دوران بہتر گھنٹوں کے لیے بن قاسم ٹاؤن بشمول نیشنل ہائیوے منزل پامپ اور مزفر آباد کالونی ملیئر ٹاؤن اور ملیکہ علاقوں میں پانی کی سپلائے متاثر رہے گی منزل کمیشنر بلدی عوستی نے مارچ دوہزار اکس سے تنخواہ میں پندرہ فیصد اضافے کا نوٹیفیکیشن چاری کر دیا ہے بلدی عوستی کے ملازمین نے تنخواہوں میں اضافے پر ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر محمد باکشد حریجو اور منزل کمیشنر ڈاکٹر سید محمد علی زیدی سے تشکر کا اظہار کیا بلدی عوستی کے ملازمین کے تنخواہوں میں مارچ دوہزار اکس سے پندرہ فیصد اضافے کے احکامات جاری کر دیا گیا منزل کمیشنر بلدی عوستی ڈاکٹر سید محمد علی زیدی کی جانب سے جاری حکم نامے میں تمام شعبہ جات کے افسران کو ہدایت دی گئیں کہ ماہ مارچ کی تنخواہوں میں پندرہ فیصد اضافے کے ساتھ تنخواہوں کے بل تیار کیے جائیں حکومت اس سندھ کی جانب سے سولہ چولائے دوہزار انیس کو بلدی عاتی ملازمین کی تنخواہوں میں پندرہ فیصد اضافے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن فنڈز کی کمی کے باعث بلدی عوستی اپنے ملازمین کو اضافی رقم ادا نہیں کر پا رہی تھی اور ملازمین میں سخت بے چینی پیدا ہو رہی تھی ایڈمنیسٹر ڈاکٹر محمد باقشدہ ریجو اور منسپل کمیشنر ڈاکٹر سید محمد علی زیدی نے ملازمین کی اس پریشانی کو سنجیدگی سے محسوس کرتے ہوئے حکومت اس سندھ کی جانب سے اعلان کرتا سال دوہزار انیس بیس میں تنخواہوں کا پندرہ فیصد اضافہ جاری کرنے کے حکمات جاری کیے اگرچہ بلدی عوستی مالی معاملات میں ایک حد تک پریشانی کا شکار ہے تاہم ملازمین کی پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بلدی عوستی کی موجودہ نوجوان قیادت نے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر کے ایک جررت مندانہ قدم اٹھایا ہے بلدی عوستی کی ملازمین نے تنخواہوں میں پندرہ فیصد اضافہ کو مسترد کرتے ہوئے مرکزی دفتر میں احتجاجی کیمپ قائم کر دیا ملازمین نے تنخواہوں میں پچیس فیصد تک اضافہ کرنے کا مطالبہ کر دیا بلدی عوستی کی ملازمین نے تنخواہوں میں پندرہ فیصد اضافہ کو مسترد کر دیا ہے زل عوستی کی مرکزی دفتر میں ملازمین نے احتجاجی کیمپ قائم کر دیا احتجاجی ملازمین کا کہنا تھا کہ دو سال سے تنخواہوں میں اضافہ کے اعلان کے باوجود تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا گزشتہ چار سال سے پچیس فیصد اضافہ کا اعلان تو ہوا مگر تنخواہ نہ بڑھ سکی جبکہ برسوں بعد تنخواہوں میں پندرہ فیصد اضافہ کیا گیا جسے مسترد کرتے ہیں ملازمین نے تنخواہوں میں پچیس فیصد تک اضافہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کا اندیہ دے دیا ایڈمنیسٹر اور ڈپٹی گمیشنر قورنگی شہریار گل نے کہا ہے کہ پولیو ورکرز کی شاندار کاوشوں کی وجہ سے گزشتہ تین ماہ کے دوران ڈسٹرک قورنگی میں انوائرمنٹل سیمپل منفی آ رہا ہے نیک نیتی امانداری اور جان فشانی کے ساتھ فرائز انجام دینے والے پولیو ورکرز ہمارے ہیروز ہیں جو نہ مسائد حالات مشکلات اور تکالیف کے باوجود اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے انجام دیتے ہیں انصداد پولیو مہم کے دوران ڈسٹرک قورنگی میں فرائز کی انجام دہی میں مصروف پولیو ورکرز کے اعزاز میں منخدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایڈمنیسٹر اور ڈپٹی کمیشنر قورنگی شہریار گل نے کہا کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر قوم کا مستقبل بچانے کی کوشش کرنے والے پولیو ورکرز نہ صرف ہمارے قومی ہیروز ہیں انہوں نے کہا کہ الحمدللہ پولیو ورکرز کی محنت کی بطولت آج ڈسٹرک قورنگی میں انصداد پولیو مہم کے دوران بچوں کو قطرے پلانے سے انکار کی شراب بھی تیزی سے کم ہو رہی ہے جو کہ ان ہیروز کی منہون منت ہے ڈی سی قورنگی نے اس عظم کا اظہار کیا کہ پولیو ورکرز کی محنت اور الگن سے ہم ڈسٹرک قورنگی کو پولیو فری ڈسٹرک بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے انہوں نے بتایا کہ اس وقت بھی اعداد و شمار کے حساب سے ڈسٹرک قورنگی کراچی کے ساتھ اصلاح میں پولیو ورکنگ کی کار کردگی کے لحاظ سے اول ہے جتنے بھی پولیو ورکرز ہیں جن کو ہم فرنٹ لائن ورکرز کرتے ہیں ان کی کوششوں کو ریکنائز کریں ان کو موٹیویٹ کریں ان کی حوصلہ افضائی کریں جس کے لیے ہم نے قورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ انڈسٹریز کے ساتھ کالابریٹ کیا اور جو گفٹ ایمپرز تھے اور جو کیش پرائزز تھے وہ ان میں ڈسٹریبیوٹ کیے ان ایڈیشن ٹو دی اپریسیشن سرٹیفیکٹس جو کہ ڈسٹرک ایڈنسٹریشن نے ان کو دیئے میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں یہ ایکچول ہیروز ہیں ہمارے ان سب کی رسپیکٹ کریں اور یہ سب ہمارے بچوں کو تحفظ فرام کرنے کے لیے پولیو کے کترے پلاتے ہیں تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ سب سے ان لوگوں کے ساتھ تعاون کیا دیں مینسبل کمیشنر بلدیہ قورنگی ارشاد احمد نے کہا ہے کہ ایڈمنیسٹریٹر اور ڈپٹی کمیشنر قورنگی شہریار گل کی ہدایت پر پولیو ورکرز کی خدمات کے اعتراف میں انہیں ایوارٹ اور کیش پرائزز سے نوازا گیا ہے انصداد پولیو مہم کے دوران ڈسٹرک قورنگی میں فرائز انجام دینے والے پولیو ورکرز کے عزاز میں منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مینسبل کمیشنر بلدیہ قورنگی ارشاد احمد نے کہا کہ ایڈمنیسٹریٹر اور ڈپٹی کمیشنر قورنگی شہریار گل کی ہدایت پر پولیو ورکرز کو ایوارڈ اور کیش پرائزز سے نوازا گیا تقریب میں ڈی سی قورنگی شہریار گل نے اپنی جانب سے پولیو ورکرز میں کارکردگی ایوارڈ اور کیش انامات دیئے اس موقع پر ریجنل ڈائریکٹر ڈبلی ایچو حمید جعفری کارڈینیٹر فیاز اباسی ٹیم لیڈر ان اسٹاپ ڈاکٹر کمال سومرو صدر قورنگی اسوسییشن آف ٹیٹ اینڈ انڈسٹری سلیم الزمہ نیشنل ٹیم لیڈر زین العابدین سابق صدر کارٹی زبیر چھایا رکن کارٹی دانش خان صوبائی ٹیم لیڈر سندھ ڈاکٹر شوکت کارٹی کے جوہر کندھادی سمیت ڈسٹرک کارنگی میں فرائز انجام دینے والے پولیو ٹیم کے رکین سمیت پولیو ورگرز کی بڑی تعداد بھی موجود تھی کمیشنر جناب شہریار گل مہمن صاحب نے کل پولیو کے حوالے سے جو ایک پروگرام رکھا تھا اپنے جو پولیو ہیروز تھے اور اسی میں پھر ایڈمیسٹیٹر صاحب نے ڈی ایم سی کے جو ہمارے سولر ویسٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈرائیورز تھے جنہوں نے پورے مہینے بڑی بہترین کارگردگی کا مظاہرہ کیا ان کو دودہ ہزار روپے کیش پرائز دیا تاکہ ان کی حصلہ افضائی ہو اور وہ بہتر طریقے سے اپنے ڈیوٹیز کو سنجام دے سکے اب انہی کی طرف سے یہ ایک ہدایت جو کہ مجھے دی گئی کہ آئندہ بھی ہر ماہ ہم ڈپارٹمنٹ وائز جو بیسٹ پرفارمنسز ہمارے امپلائز شو کریں گے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں اپنے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے انہیں شیلڈز کیش پرائز اور ان کے انکریمنٹس وغیرہ کی حوالے سے ان کا اعلان کیا جیسے پاک ڈپارٹمنٹ ہے جو ہر زون سے جو بیسٹ ترین دو مالی ان کی ہوں گے ان کو کیش پرائز دیا جائے گا اسی طرح لوکل ٹیکسز ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو بہترین ٹیکس ریکاور کر کے دیں گے ان کو انعامات سے نوازہ جائے گا اور اس سمام چیزوں کا مقصد ایڈمیسٹریٹر صاحب کی جانب سے اور ہماری جانب سے یہ ہے کہ وہ ملازمین جو دن رات محنت کر رہے ہیں ہم ان کی حوصلہ افضائی کریں ان کو بگ اپ کریں اور کسی طریقے سے ڈی ایم سی کے معاملات کو ہم بہتر طریقے سے چلانے میں اپنا کردار ہم بخوبی ادا کر سکے ڈپٹی کمیشنر اور ایڈمنیسٹریٹر ڈی ایم سی ایسٹ سید محمد علی شاہ نے کہا ہے کہ پی ایس ایل میچس کے دوران بلدیاتی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے جبکہ نیشنل سٹیڈیم کے اطراف جراسیم کش عدویات کا چھڑکاؤ بھی جاری ہے ڈپٹی کمیشنر اور ایڈمنیسٹریٹر ڈی ایم سی ایسٹ سید محمد علی شاہ اور میونسیبل کمیشنر شعب احمد ملک کی ہدایات پر پی ایس ایل میچس کے روزانہ کی بنیاد پر نیشنل سٹیڈیم کراچی میں نکات کے دوران اور بعد میں بلدیاتی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے اس سلسلے میں نیشنل سٹیڈیم کراچی کے اطراف شائقی نے کرکٹ کو مزر استحت جراسیموں سے بچانے کے لیے فیومیگیشن کا احتمام کیا گیا ہے جو کہ دیریکٹر میونسیبل سرویسز توقیر عباس کی زیر نکرانی سر انجام دیا گیا روزانہ کی بنیاد پر پی ایس ایل میچس کے اختدام کے بعد پارکنگ گراؤن سمیت نیشنل سٹیڈیم کے اطراف بلدیاتی خدمات کو اپ ٹو ڈیٹ کیا جا رہا ہے ڈیپٹی کمیشنر و ایڈمنیسٹر ڈی ایم سی ایسٹ سید محمد علی شاہ کی انتظامی اور بلدیاتی خدمات کی ودولت پی ایس ایل کا چھٹا سیزن کامیابی سے جاری ہے جسے شہریوں کی جانب سے سراہا جا رہا ہے سپریٹنڈنگ انجینئر بی ایڈ آر سیدہ سر حسین شاہ اور ایگزیکٹیو انجینئر اقبال ملاح کی زیر نکرانی ٹی ٹی وی اسٹیشن روڈ یو سی اٹھارہ میں ترقیاتی کام تیزی سے سر انجام دیے جا رہے ہیں ٹی وی اسٹیشن روڈ پر پیور بلوکس کی تنصیب کا کام سر انجام دے کر فت پاتوں کو بہتر بنایا جا رہا ہے بلدی عوستی نے جدید اجادات اور سائنسی سہولیات کے استعمال میں سبقت حاصل کر لی زل عوستی میں چھ سو سے زائد مطالبات پر نصب کیے جانے والی ڈسٹ بین کو کمپیٹرائز گلوبل پوزیشننگ سسٹم کے ذریعے منسلک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے زل عوستی کے مقین اپنے گھروں کے نزدیک تر موجود ڈسٹ بین کی لوکیشن جان سکیں گے جس سے صفائی ستھرائی اور کچھرا مقررہ مقامات پر پھیکنے میں آسانی ہوگی ڈپٹی کمیشنر و ایڈمنیسٹریٹر زل عوستی ڈاکٹر محمد بخش دھارے جو اور منسبل کمیشنر ڈاکٹر سید محمد علی زیدی زل عوستی کے باشندگان کو زندگی کے ہر شعبے میں جدید سائنسی سہولیات مہیا کرنے کے لیے منصوبہ بندی پر عمل پیرا ہیں بلدی عوستی کی ریکاوری کو بہتر کرنے کے لیے ای پورٹل سسٹم متعارف کرانے کے بعد اب علاقے میں نصب کچھرا کنڈیوں کی لوکیشن جی پی ایس سسٹم کے تحت انٹرنیٹ پر دیکھی جا سکے گی زل عوستی کی موجودہ نوجوان قیادت زل عوستی کو موڈل زل عمرانے کے لیے ایک بہتر انقلابی اقدام کا آخاز کرتے ہوئے زل عوستی میں نصب کی جانے والی تمام ڈسٹوین کے مقامات کو کمپیوٹرائزڈ گلوبل پوزیشننگ سسٹم کے ذریعے منسلک کرنے کے لیے انتظامات شروع کر دیئے ہیں گلوبل پوزیشننگ سسٹم ایسا نظام ہے جس کے ذریعے علاقہ مکین اپنے قریب ترین لگے ہوئے ڈسٹوین کی لوکیشن حاصل کر سکیں گے اور اب کچھ بات کریں گے کراچی کے زل عوستی کے علاقے نیو کراچی کے حوالے سے تو آپ کو بتائیں کہ نیو کراچی سندھی ہوتل کے قریب گراؤنڈ جنگلات کا منظر پیش کرنے لگا ہے گراؤنڈ میں پھول پودوں کی جگہ جنگلی جھاڑیوں سے گراؤنڈ میں وحشت بڑھنے لگی ہے جگہ جگہ کچھرے اور سیوریچ کے پانی نے کرکٹ شائکین کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے کراچی کے زل عوستی تباہ حالی کا شکار ہو چکا ہے کراچی کے علاقے نیو کراچی سندھی ہوتل کے قریب جو ہے وہ گراؤنڈ جنگلات کا منظر پیش کرنے لگا ہے نیو کراچی سندھی ہوتل کے قریب گراؤنڈ جنگلات کا منظر پیش کرنے لگا گراؤنڈ میں پھول پودوں کی جگہ جنگلی جھاڑیوں سے گراؤنڈ میں وحشت بڑھنے لگی جگہ جگہ کچھرے اور سیوریج کے پانی نے کرکٹ شائکین کی مشکلات میں اضافہ کر دیا شہری کہتے ہیں گراؤنڈ میں کئی ماہ سے حالت ازار ابتر ہے کھیلنے کا کوئی مناسب انتظام نہیں ہے سیوریج کا پانی اور کچھرے کے امبار جگہ جگہ ہیں جس سے علاقے میں بھی تافن اٹھ رہا ہے یہ گراؤنڈ تو مستقل خراب ہے کبھی کبھی صفائی ہاں سے ہو جاتی تفاق ہوتا ہے اس کے علاوہ صفائی نہیں ہوتی ہے کچھ ہو جاتا ہے اور یہاں دیکھ لیں کہ کچھرے کا حال کیا ہو رہا ہے گراؤنڈو خراب ہے کھیلتے نہیں ہیں مگر اس کے جراسیم تو اڑتے ہیں نا جراسیم نہیں اڑیں گی کھیلیں یا نہ کھیلیں کوئی بند تو ہے نہیں نا یہاں اتنا پانی جمع ہوا ہے یہاں دیکھ لیں آپ یہاں بھی سب جگہ ہر گلی میں پانی جمع ہوا ہے گورمنٹ سے کچھ بھی اپیل نہیں ہو رہی ہے یہاں کچھ بھی نہیں کر رہا ہے یہ انتہائی غلازت کا علاقہ بھائی کہ یہاں کے بچے بیمار ہوئے میں گھروں میں تافن پہلاوا کوئی پرسانے حال نہیں ہے بھائی ہم لوگ اس سے عزیت سے بہت پریشان ہیں ہماری گورمنٹ سن سے ہماری ابھی لے کے اس کو برائے مروانی کچھ اس پر کچھ کریں مرنہ ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ ہو کافی ٹیم سے خراب ہے یہ یہاں لوگ کچھرہ پھیکتے ہیں یہاں کے بچے وہ پریشان ہوتے ہیں باہر لوگ کھرنے آ رہے ہیں سارے کام ہو رہے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی اپیل ہے کہ یہاں گلیوں کے گھٹر بھرے میں مزید قریبے چار چار گلیوں میں پانی بھرا پڑا ہے کیسے نوازی پڑھنے آئیں گے کوئی گور کرنے والا نہیں ہے ہماری یہی اپیل ہے کہ ان کی طرف پر گور کر لے حکومت ہم حکومت کے ساتھ ہیں شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ انتظامیہ سے گزارش ہے پرسادی صاحب آپ کو بتائیں کہ زلاوستی کے علاقے نیو کراچی سیکٹر فائف جے میں سیوریج کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے سیوریج کا گندہ پانی اب گھروں میں بھی داخل ہونے لگا زلاوستی میں ڈپٹک کمیشنر ایڈمنسٹریٹر کا اضافی چارج کا بوجھ اٹھانے سے قاسر یا وارٹر بورڈ انتظامیہ کے غفلت زلاوستی میں بگڑتے بلدیاتی مسائل سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہونے لگا زلاوستی نیو کراچی سیکٹر فائف جے میں سیوریج کا نظام تباہ ہونے سے سیوریج کا گندہ پانی گھروں میں داخل ہونے لگا مکینوں کا کہنا تھا کہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں لیکن سندھ اور شہری حکومت کچھ کر نہیں رہی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے اور ہم بہت پریشانے ہم کھا بھی نہیں سکتے چین سے بیٹھ کے بیٹا ہم اتنے پریشانے کہ ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں ہم کر رہے تو کیا کریں ہم بچوں کے کام دند نہیں ہے ہم کہاں جائیں ان کو لے گئی بتا روٹ پہ جا کر بیٹھیں بچے بیمار ہو رہے ہیں تو اس پانی سے ہم آ چکے بہت زیادہ آپ کو یہ آنے والا تو ہم کو کہہ گا اتنے گندے لوگ ہیں مدر کیا کریں ہم مجبور ہیں یہاں پہ آنکے اب ہمارے اتنے ویسا ہی رہنے کہ ہم پر ایک کراہی کے مکان میں جا کے بیٹھ جائیں اتنے پریشانے کہ یہ چھوٹے 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 چار پاچ بچے ہمارے اسی گند میں رہ رہے ہیں ہمارے ساتھ کہاں چھوڑے ان کو بھائی مسئبتیں بڑھا رہے ہیں سب جب ہیں وہاں کوئی بجو نہیں ہوتی سمجھے نا اس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مچھے سے تنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے ویسے بیماریاں لگ رہی ہیں ہم لوگوں کی گنجائی سی ہم لوگ گرائیوں پر جا کے دلیں شہریوں نے مزید بتایا پہلے گلی محلوں میں سیوریج سسٹم تباہ تو تھا ہی اب نظام اتنا خراب ہو گیا ہے کہ گھروں میں بھی سیوریج کا پانی جمع ہو گیا ہے کئی بار وارٹر بورڈ اور سیوریج بورڈ میں ڈپٹی کمیشنر کے آفیس میں درخواست دی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی یہ نیو کراچی فائیب جی یہ کم سے کم سال ڈیڑھ سال ہو گیا ہے یو سی میں جاتے ہیں کوئی سنائی نہیں گے جمع دار آتے ہیں ہزار پندرہ سو روپے جمع کرو گلی میں سے ان کو دیو ہوگا ایسی کپی بیماریں گے چل دیں گے سال ڈیڑھ سال سے یہ مصیبت بیٹھے ہیں سارے بچے بیمار پڑھے ہیں اور مچھروں کی دیمار ہیں دس جگہ کمپلینیں کرا چکے ہیں میڈیا میں بھی ویسے بھی دسیوں جگہ کرا چکے ہیں کوئی سنائی نہیں ہو مجھے بیروزگارییں بھی ہیں کام نندہ ہے نہیں کہاں سے کہاں سے حساب کتاب کریں گے ہوں کس طرح گزارہ کر رہا ہے ہم جانتے ہیں وارٹر بورڈ پہ بھی دی اور یہاں کا ٹون جو ہے اس میں بھی دی ہیں یو سی میں بھی سب جگہ درخواستیں دے چکے ہیں کوئی سنائی شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ ڈپٹی کمیشنر وہ ایڈ میسٹریٹر کے دفتر کے چکل لگا لگا کا تھک گئے روز نیا لولی پاپ دے دیا جاتا ہے شہریوں نے سندھ حکومت سے سوال کیا کہ ہمارے مسائل کون حل کرے گا خدارہ اس سیوریش کے نظام کو ٹھیک کیا جائے تاکہ ہماری زندگی سکون میں آئے کیمرمن فرقان حسین کے ساتھ احمد الدین میٹرو نیوز بلڈن سے فی الحال اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ آپ رہیے میٹرو ون نیوز کے ساتھ